موسیقی پہتین وزرات کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایفیشنٹلی نہیں رہنے آپ سے ایک ایفیکٹیولی کام نہیں ہوتا بیڈاؤٹ ہیلپ آف ای سوفیئر یعنی کہ سوفیئر بہت ضروری ہوتے مدد لینے کے لیے کسی بھی کام کرنے کے لیے ایسا فریلانسر مثال کے طور پہ ایسے دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں ایسا فریلانسر گرافک ڈیزائنر ہے کانٹنٹ رائٹر ہے تو آپ کے پاس چنکس آف لورڈز آف پورٹفولیو اور سیمپلنگ پروفائل بناوا ہوگا نہ بھی ہو سیمپلنگ پروفائل یا پورٹفولیو جو کام آپ کر رہے ہیں جو ڈیٹا آپ کی ہارڈ ڈسک میں پڑا ہوئے وٹ اف خدا نہ خاصتہ آپ کا کمپیوٹر کریش ہو جائے اور سب کا سب ڈیٹا جو ہے وہ لوز ہو جائے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی خدشات کو اوور کم کرنے کے لیے بہت سارے ٹولز سافر ویئر کلاود بیسٹ موجود ہیں جو آپ کا ڈیٹا سٹوریج کرتے ہیں جو آپ کو نہ صرف ڈیٹا سٹوریج دیتے ہیں بلکہ ریموٹ کمپیوٹنگ کی فیسلیٹی بھی دیتے ہیں مثال کے طور پہ آپ بیٹھے میں ہیں اور آپ کے پاس ایک بہت ہی پرانا قسم کا کمپیوٹر بہت ہاشا کلاود بیسٹ کمپیوٹر سروسز مارکٹ میں آگئی ہیں سچ ایز ایمازون اور بھی بہت زیادہ ہیں جہاں پہ آپ سبسکرپشن لے کے ریموٹ کمپیوٹر کو ایکسیس کر سکتے ہیں اپنی فائلز وہیں پہ سٹور کر سکتے ہیں اور آپ کو لوکل کمپیوٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ایک انٹرنیٹ پھر آپ پورے ملک میں کنی ٹریول کریں آپ کو انٹرنیٹ چاہیے کوئی سا بھی کمپیوٹر چاہیے اس کمپیوٹر کو ایکسیس کر کے آپ ایک کلاود بیس کمپیوٹر کو ایکسیس کریں گے اور وہیں پہ کام کریں ہے نا مزیگی بات اسی طریقے سے کچھ لو کاسٹ یا بلکل فری کلاود بیس سروسز ہیں جو بڑی ہنڈی ہوتی ہیں دو کتم ذکر ضرور کروں گا کیونکہ میں پرسنلی دونوں کو بہت ہیولی یوز کرتا ہوں ایک جی میل گوگل کی آپ سارے یوز کرتے ہیں نا کیونکہ فری ہے پرانے زمانے میں ہمارے وقت میں میں نے ہوت میل اور یاہو میل وہ ایٹس ویری پیک اب جی میل نے اس کو اوورکم کر لیا ہے ٹیک آور کر لیا ہے مناسب ورڈ ہوگا دوسرا جناب ڈراب باکس اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ہیوی ڈیٹا پڑا ہوئے اور آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں ڈراب باکس آپ کو فسیلٹی دیتا ہے فری میں کچھ لیمیٹڈ سپیس کہ آپ اپنا ڈیٹا ڈراب باکس پہ اپلوڈ کریں اور لنک دے دیں جس نے ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یا آپ کا کلائنٹ جس نے آپ کو کوئی فائلز دینی ہے وہ فائلز بہت ہیوی ہیں وہ بہت بڑی ہیں سائز میں وہ جناب ڈراب باکس پہ اپلوڈ کریں فری سائن اپ ہے اور آپ کو لنک دے دیں آپ اس لنک پہ کلک کریں آپ کو تمام فائلز جو اپلوڈ ہوئی ہیں ارسپیکٹیو اف دیئر سائز نظر آجیں گی اور ان کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں میں نے اپلوڈ کرنے ایک تو انٹرنیٹ کی سپیڈی بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی وہ ڈائل اپ کے زمانے کے ہم تو براٹ اپ ہوا ہے کہ وہ ٹیلی فون کی لائن لگاتے تھے موڈ ایم کمپیوٹر پہ اس کے بعد وہ سنکن کرتا تھا کبھی لائن ڈسکنیکٹ ہوئی تھی کبھی انٹرنیٹ بہت خراب ہوتا تھا بہت دشواریاں تھی کام کرنا تو سیکنڈ مرحلہ ہوتا تھا پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ انٹرنیٹ کنیکٹ ہو جائے کسی طریقے سے اور اس دور میں بھی جب کسی نے فون اٹھا لیا گھر میں گیا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ فائل جہاں تک ڈاؤنلوڈ ہوئی تھی وہیں ختم زیرو سے دوبارہ سٹارٹ اب تو انٹرنیٹ کے ہوتے ہوئے براڈ بینڈ کے ہوتے ہوئے بہت فسیلیٹی آگئی ہے انٹرنیٹ جو ہے وہ فاسٹ بھی ہے وہ ڈسکنیکٹ بھی نہیں ہوتا اور ایک دیٹا جو آپ ون ٹو ون پیئر ٹو پیئر ایک دوسرے کو بھیجھتے تھے اب وہ کلاوڈ بیسٹ سروسز سچ از ڈاپ باکس یا پھر ای میلنگ جیسے جی میل آپ اپنا بے تحاشہ ڈیٹا اپلوڈ کر سکتے ہیں یوزنگ دیس فری سروسز تو ایک فری لانسر کو اپنی ایفیشنسی اپٹمائز کرنے کے لیے کلاوڈ بیسٹ سروسز کا استعمال ضرور کرنا چاہیے میں پرسنلی اپنا تمام سکیور ڈیٹا ریموٹ کمپیوٹر پہ رکھتا ہوں میں امیزون کا یوزر ہوں اور ابھی کا نہیں پچھلے تقریبا ڈیڈ ایک سال سے امیزون کا یوزر ہوں میری امپورٹنٹ فائلز لیگل ڈاکومنٹس ریموٹ کمپیوٹر پہ پڑی ہیں سیم گوز فر کلاوڈ بیسٹ ہوسٹنگ کلاوڈ بیسٹ ہوسٹنگ کا مطلب ہے اگر آپ کو اپنی ویب سائٹ پہ ٹرافک لے کے آ سکتے ہیں تھرہو ڈیجیٹل مارکٹنگ اور اگر آپ کی ویب سائٹ پہ سروس یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک سرور ڈاؤن ہے تو آٹومیٹکلی سائٹ دوسرے سرور پہ میرر ہوکے چلنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو ڈاؤن ٹائم نہیں ملتا آپ کو لیگ ٹائم نہیں ملتا سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے آنے والا وقت کلاوڈ کا ہی ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ از ای فریلانسر کلاوڈ بیس فسیلیٹیز کو یوز کریں کٹس یور کاسٹ موسٹ اف دیم آل ریلیٹیوی فری لیکن اگر نہیں بھی ہے آپ کا کریئر ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے آن اپٹومائزنگ یور افیشنسی اور کلاوڈ بیس سرورسز آپ کی افیشنسی کو اپٹومائز کرتے ہیں انکریز کرتے ہیں